دوستوں بولی ووڈ کے سپر اسٹار اکشے کمار اس وقت بولی ووڈ کی بہت سی فلموں کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اس کے علاوہ اس سال کے انڈ میں وہ ایمیزون پرائن کی ویب سیریز دا انڈ میں بھی کام کریں گے اور اتنی ساری فلمیں ہونے کے بعد بھی اکشے کمار رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک فلم سائن کرتے جا رہے ہیں اور لیٹس ریپورٹس کے مطابق یہ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اکشے کمار ساؤتھ انڈین انڈسٹری کی ون آف دہ بگز بلوگ بسٹر مووی راتساسن کے ہندی ریمیک میں کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راتساسن دوڑھار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی ایک سائیکولوجیکل کرائم تھیلر مووی تھی اور اس مووی کے لیڈ رولز میں موجود تھے وشنو وشال، آملہ پاول اور کالی وینکٹ اور یہ ایک اتنی خطرناک مووی تھی کہ جس جس نے بھی اس مووی کو دیکھا ہے اس کے دماغ سے اب تک یہ مووی نکل نہیں پائی ہوگی اور ہندی ریمیک میں اکشے کمار وشنو وشال کا کریکٹر نبھاتے نظر آئیں گے اور لیٹس ریپورٹس کے مطابق اکشے کمار کے ساتھ اس فلم میں راکول پریت سنگھ کو بطور ہیروین لیا گیا ہے اور اکشے کمار اور راکول پریت سنگھ کی جوڑی بھی پہلی بار آڈینس کو دیکھنے کو ملے گی اور آپ کو بتا دیں کہ راستاسن کے ہندی ریمیک کو ڈائرٹ کریں گے رنجیت تیواری جنہوں نے اکشے کمار کی بیل بوٹم کو بھی ڈائرٹ کیا ہے اور اس فلم کو پریڈیوز کریں گے واشو بھگنانی تو دوستوں آپ لوگ کتنے ایکسائٹڈ ہیں راستاسن ہندی ریمیک میں اکشے کمار کو لے کر اور ہندی ریمیک کی کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا اس فلم کی کہانی میں تھوڑے بہت چینجز کرنے چاہیے یا پھر نہیں آپ ہمیں اپنی رائے نیچے کمیٹس باکس میں ضرور دیجئے گا